بسم اللہ الرحمن الرحیم عاموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے آمین آج کا ہماری لیسن سورة الاحقاف آیت نمبر 21 سے آنڈوٹ کریں گے اس میں ہم اس کی ویٹویٹ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہماری لئے ہر کام میں آسانی کرے اور اس کو ہماری لئے عجر کا باعث بنائے آمین شروع کرتے ہیں سورة الاحقاف آیت نمبر 21 اعوذ اللہ من شکرون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اور ذکر کیجئے فیل امر ہے آخا بھائی کا آخا جو ہے اس کا روڑ رہا ہے حمزہ خواہ واؤ بھائی کا آدھن آدھ کے از جب از ہوتا اور ایک ازہ ہوتا ہے ازہ جو ہوتا ہے اس کے میننگ بھی جب ہوتے ہیں اور از کے بھی جب ہوتے ہیں لیکن ایدہ جو ہے زیادہ تر فیوچر کے لیے آتا ہے اور اید پیسٹ کے لیے کچھ چیز ریکال کرنے کے لیے گی یاد کرو جب ایسا ہوا تو اکثر اید پیسٹ میں ہی نظر آتا ہے آپ کو اید جب اندرہ اس نے ڈرائیا نونزارہ اندرہ ہندرہ اندرہ وارن کرنے کو کہتے ہیں اور اس میں جو اس نے کی میننگ آیا اس نے وارن کیا اس نے ڈرائیا وہ فیل ماضی ہے یہ فیل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے آخری حرکت پہ زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے واحد منذکر کی تو اس نے ڈرائیا احقاف کا روٹ وڑا ہے قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے صورت کا نام بھی احقاف ہے صرف ادھر آیا ہے لفظ وقت اور تحقیق خالت گزر چکے خالت گزر چکے قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے اس کا روٹ وڑا ہے خال آمواؤ خال آئی اخلو اور زیادہ تو اس طرح ہے خالت گزر چکے ان نظر کہی ڈرانے والے ان نظر روٹ وڑ سے میں نوندال رہا قرآن میں نظر جو ہے سکس ٹائم آیا ہے نظر ایک تو پہلی بار فلورل ہے جیسے نظیر ہوتا ہے سنگلر اس نظر فلورل ہے اور اس کی میننگ میں ہم نظر کی میننگ میں دو چیزیں قرآن میں پاتے ہیں ایک تو وارنر جیسے ڈرانے والے اس طرح ٹرانسلشن جیسے نظیر کی پرورل اور ایک وارننگ کے لیے بھی آتا ہے جیسے تو یہ نظر قرآن میں چھ دفعہ ہے ٹوٹل اور دو تین دفعہ اس کی میننگ درانے والے اور باقی جگہ اب وارننگ کے میننگ دیکھیں گے دیکھتے ہیں اس کو جیسے کہ سورہ ان نجم کی آیت نمائے پفٹی سکس ہے ہادہ یہ نظیر ایک دراؤہ ہے ایک وارننگ ہے یا ایک مینن نظر الولا وارننگ میں پہلی تو اس میں نظر کی مینن دراؤہ وارننگ کے بھی آ رہے جیسے تنبیہات وارننگ کے بھی اور خبردار کرنے والے یعنی وارننگ کے بھی اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم آپ کو پتہ ہے سورہ قمر میں یہ چھ پاچ دفعہ ہے ایک دفعہ تو یہاں پہ آئے شروع میں حکمتن بالیغتن فما تو نہیں تغنی کام آیا ان نظر دراؤے وارننگز کام نہیں آئیں یا خبردار کرنے والے وارننگ کوئی فائدہ نہیں وارننگز کام اس کے علاوہ سورہ قمر میں ہی یہ والی آئے فکری فکانہ عذابی و نظری یہ کافی دفعہ آیا اور اس میں نظری ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہے میری وارننگ میرا درانا میرا خبردار کرنا تو یہ وارننگ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور ان نظر جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس میں درانے والے وارنرز تو صرف بتانا مقصد ہے کہ نظر کا ایک ہی لفظ ہے مگر وہ کبھی وارننگ کے لیے کبھی وارنرز کے لیے بھی نظر آتا ہے فلورل ہے مگر مم بینی یدے ہی اس سے پہلے وہ من خلفی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نا اللہ جو ہوتا ہے وہ ان ہوتا ہے ان مین لکے اور لا جب یہ دونوں مرج ہو جاتے تو بن جاتا ہے اللہ کے نا تعبودو تم عبادت کرو اللہ مگر اللہ کی انی بے شک میں خوف ہوں میں خوف کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں علیکم کن پر عذاب عذاب سے یوم من عظیم ایک بڑے دن کے قالو انہوں نے کہا کیا جتا لایا ہے تو جیم یہ حمزہ روٹ ورڈ ہے اور جب یہ اس طرح فیل ماضی کے ساتھ آیا جتا کیا لایا ہے تو اور اٹیش پرنون نا ہمارے پاس لی تاکہ فیل سے پہلے لی آتا ہے اس کی میننگ زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں گے تاکہ یہ کی کر کے اس طرح آتا ہے تاکہ تا تو کیا آگئی فیل مضارے سے پہلے تا ہو تو تم کی ٹرانسیشن بھی ہوتی تاکہ تا حمزہ فا کاف روٹ ورڈ ہے حمزہ فا کاف روٹ ورڈ اور نا تاکہ 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 پرنون نا ہمیں جس میں دو پرنون ایک ہے پھیرنے کی دو پرنون تا یعنی تم پھیر دو اور نا ہمیں حمزہ فا کاف روٹ ورڈ اف کاف جھوٹ کو پھیر دیا جاتا ہے تو قرآن میں یہ روٹ ورڈ جب یہ فیل کی طرح ہے زیادہ تاکہ اس کو اس چکل میں دیکھتے ہیں فا انا تو فکون کہا سے تم پھرائے جاتے ہو پھکائے جاتے ہو اور اسی طرح فکو پھر پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیت انکار کرتے ہیں تو یہ پھیرے جانے کے لئے آتا ہے لیکن اس کا مجھول ورڈ عام تو قرآن میں نظر آتا ہے یہ اس کا ایکٹیو ورڈ ہے لی تافیق ہے تاکہ تو پھیر دے نہ ہمارے الہوں سے الہ پلورل ہے ٹرانسلیشن اس لئے پلورل میں کریں گے ہمارے الہوں سے فکتی نا پس لے آ ہمارے پاس فکتی فا پس کی اور حمزہ تایا روٹ ورڈ اور فیل امر ہے فکتی پس لے آ اچھا حمزہ تایا اور جیم یا حمزہ دونوں روٹ ورڈ ایسے ہیں کہ اکیلے ہوتے ہیں ان کے مطلب تک آنا لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہو دونوں کے بعد یہ ہوتا ہے اگر بی آئے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں تو برنگ یعنی کہ لانا تب یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے پس لے آ برنگ اٹ کس کے پاس ہمارے پاس بی ما جس کی تعیید دونہ تو دھمکی دیتا ہے ہمیں واؤ آئین ڈال واؤ آئین ڈال قرآن میں زیادہ تر وعدے کے لئے پرامس کے لئے آیا ہے مگر کبھی کبھا یہ دھمکی کے میننگ میں وائید جیسے لفظ ہے وائید میری وائید کیسی ہے کہ دھمکی ڈرانا اس میں بھی کبھی وائید ڈال کا root مجھ آتا ہے جیسے یہاں پہ ہے تا تو کی ہے فیل مبارے سے پہلے تا تم کی تا تا ایدو تم دھمکی دے تو دھمکی دیتا ہے تو تھرٹ کرتا ہے اور اٹیچ پرنون انا ہمیں دو پرناؤنس میں ایک دوار پرناؤن دھمکی دیتا ہے اور کس دیتا ہمیں دیتا ہے یہ آپ کو اس طرح آیت اور جگہ پرناؤن میں ملے گی جیسے رہود کی آیت تھرٹی ٹو میں فتی نا پس لے آ ہمارے پاس دیما اس کو جو تا دھمکی دیتا ہے ہم کو اگر تو سچ میں سے ہے اس آیت آیت نمبر سیونٹین میں بھی پڑھ تھا آتائی دانی تو اس میں دھمکی کے ملنگ تھے ان کنت من صدقین اگر ہے تو من صدقین سچوں میں سے قول اس نے کہا انما لعلم بیشک علم ان اللہ ہی پاس ہے اللہ کے و اور اور ابلغ کم میں پہنچ اتا اور کم تمہیں اٹائیش پہنچ آتا ہوں تمہیں ماں وہ جو ارسل تو بھیجا گیا ہوں میں اچھا ارسل تو جو ہے یہ مجھول کا پیسیو ہے اس میں لکھ لیا گر جب مجھول ہو تاکہ ٹرانسلیشن ٹھوئی سے ٹھیکی ہوتی یاد کرنا سان ہوتا اس کو اور سل تو بھیجا گیا میں تو یہ مجھول ہے یعنی کہ بھیجنے والا کون ہے یہ 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 پہ مجھول ہے نہیں پتا تب کرتا تو اس کی مجھول ہوتا ہے تو اس کی تاکہ تو یہ یہ میں دیکھتا ہوں اور کس کو دیکھتا ہوں کم تم تم قوم ایسے لوگ تم جہالت بردتے ہو تا اور اون آباد میں تم جمع کا سیغہ تم جہالت بردتے ہو رائعو انہوں نے دیکھا رائعو یہ ماضی کا سیغہ رہا اور واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا اور کس کو دیکھا اٹیش پر نانا وہ اسے دیکھا کس ارد ایک بادل بادل کے لئے آرد قرآن میں دو دفعہ ہے اور بس یہیں پر یا پلاوٹس یہ سیف قرآن میں نہیں بادل کے لئے یہ لفظ آرد ایک بادل مستقبلہ سامنے آنے والا قاف پا روٹ ورڈ مستقبل قرآن میں ایک دفعہ ہے ہم اردو میں مستقبل کہتے ہیں جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کو مستقبل کہا جاتا ہے نا تو اردو میں یہ یوز ہوتا ہے عربی میں آنے والا اپروچ او دی اچھا میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلشن والا کر کے کریں او دی ہم ان کی وادیوں کے ہم تو ہو گیا ان کی اچھا وادیوں کا روٹ ہے واؤ دال یا قرآن میں کبھی یہ واؤ دال یا وادی کر کے سنگلر سیغے میں بھی آیا جیسا بالواد المقدس مگر اودیہ اس کا پلورل ورژن ہے ایک دفعہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور ایک دفعہ یہ سورہ ارواد کی آیت سیونٹین میں ہے کہ اللہ نے پانی آسمان سے نازل فرمایا فسالت تو بہ پڑی اودیت وادیاں ساتھ اپنے اندازے کے تو اودیہ ایک دفعہ پلورل ادھر ورژن ممتر 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 بارش برسانے وادا اور کس پہ اٹیش پرون ہم پہ امتر قرآن میں آتا ہے امتر بارش برسانے کے لئے فیل آتا ہے تو اسی سے ممتر ہے بارش برسانے وادا ممتر 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 برسانے اگر آپ پڑھنا آسان بارش برسانے وادا ہم پر بل بل کے ہوا یہ وہ ہے ماں جو اس تاجل تم جلدی مچا رہے تھے تم جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے مست عجل تم بل ہوا مست عجل تم لیکن جب ہم break کریں گے وائٹ ٹو وائٹ کے لئے ماں عائنجیم لام روٹ وڑ اجلت اردو میں بھی ہم جلدی کے لئے کہتے حمزہ سینتا میں طلب کرنے کی میننگ آتا ہے جیسے جلدی طلب کر رہتے جلدی مچا تو وہی بات ہے جلدی مچا رہتے جلدی طلب کر رہتے تم بھی اس کی ریح ہوا ریح جو راہ بری ہوا کے لئے استعمال ہوا جیسے تکلیف عزاب والی ہوا کے لئے ریح کے لفظ جو ہے اور اچھی ہوا کے لئے ریاح کر آیا ہے ریح ہوا ہے فی ہا جس میں ہا کی ضمیر مونس کی کس کی طرف جا ریح کی طرف عربی میں ریح کو اور جتنے بھی نام تو دمیرو تباہ کر دیگی اچھا یہ تا جو ہے یہ مونس کی ہے کچھ تا جو مدارہ سے پہلی ہو تھی اس میں تم کے میننگ آتے لیکن یہ تا مونس کی ہے تو اس میں یہاں پر ٹانسلوشن ہوگی وہ اور وہ کون سی مونس ہے آپ کو پتہ ہے ہوا اس مونس ہے تو دمیرو تباہ کر دیگی روٹ ورڈ ہے دال میرا قرآن میں دسٹرکشن کے لئے پیرش کرنے کے لئے آیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن میں ہمیں کہان نظر آتا ہے سورہ فرقان کی آیت میں 36 ہے تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں تدمیرا ہلاک کرنا انہیں بالکل تباہ برباد کر رکھ دیا تباہ کر کر رکھ دیا تو تباہ کر نا ہلاک کر نے کے میننگ میں ہمیں اس میں دونوں اس میں سیم روٹ ورڈ کا فیل ہے اور سیم روٹ ورڈ کا تدمیرا اسم ہے تو دمیرو تباہ کر دے گی کل شئید ہر چیز کو بھی امری حکم سے ربیہ اپنے رب کے ہا کی ضمیر پھر اگر صحوہ کے رب سے فاسبح پھر وہ ہو گئے سواد بہ روٹ ورڈ قرآن میں اسبح یسپح کر کے آتا ہے تو یہ روٹ ورڈ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں صبح کے میننگ بہت کم نظر آئیں گے جب یہ اسبح یسپح کر آتا ہے تو زیادہ تر آپ قرآن میں اس کے میننگ دیکھیں گے mostly to become ہو جائیں ہو گئے ہو جائیں گے اس طرح میننگ آپ دیکھیں یعنی to become کے میننگ میں جیسے فاسبح فا پھر اسبح وہ ساکین آخر میں تو پھر وہ ہو گئے they become they became اچھا یہ جب باغ والوں کا قصہ ہے اس نے کہا کہ تمہارے آفت آجائے آسمان سے باغ پھر فتصبح تو ہو جائیے فتصبح تو ہو جائیے یعنی کہ تمہارا باغ ہے تو اس میں بھی ہو جانا to become کے میننگ آگئے سید انزلقہ ہو جائے پھر اس ہی اگلی آیت آیت اور نیچے پھر یہاں بھی اس ہی میں فتصبح تو ہو گیا وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا جیسے اس میننگ میں آرہا تو یہ to become کے میننگ میں آتا ہے اور سورہ کھا میں ایک ساتھ حسم دیکھ چکے فتصبح تو پھر وہ ہو گئے لا یورا کے نا دکھائی دیتے دیکھتا ہے جس میں دیکھنے کی میننگ ہے یورا کا مطلب ہے یعنی سین لا یورا نہیں نا دکھائی دیتے تھا کچھ بھی نتھنگ سین تو اس میننگ میں یہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یورا کا لفظ ایک دفعہ ایک جگر نظر آتا اس کو دیکھ لیتے ہیں سورہ النجم کی آیت میں فورٹی ہے اس میں وَعَنَّ سَعَيَهُ اور بے شک اس کی کوشش سوفہ انقریب یورا دیکھی جائے گی یہ مدارہ کے اس میں لیکن یہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ٹرانسلشن مدارہ میں ہی کریں گی یورا دیکھی جائے گی اور یہی ہے اور ادھر بھی جو ہم ابھی دیکھ تو پھر وہ ہوگے لا یورا کی نا دکھائی دیتا تا نتنگ غصین اللہ سوائے مساکین ان کے گھروں کے مساکین جو ہے بسنے کی جگہ گھروں کو کذالی کا اسی درہ نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں القوم ان لوگوں کو المجرمین جو مجرم ہیں مکن نا قدرت دی ہم نے اس کو بریک کریں گے مکن نا میں روٹ ورد ہے میم کاف نون اور ایک نون پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تشدید ہے تو ایک نون روٹ ورد کی ہے اور ایک نا کی ہے جیسے ہم کی آتی مکن نا قدرت دی ہم نے پھر اٹیش پرنون نے کس کو دی ہم انہ دی مکن میں روٹ ورد کاف تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں اقتدار دینا قوت دینا قدرت دینا بسانا بسانے کی میننگ میں بھی آتا ہے مگر بسانے سے زیادہ اقتدار قدرت دینے کی میننگ میں آتا ہے جیسے کہ اس کی ٹانسلیشن کہیں آپ بسانا کر بھی دیکھیں گے کہ بس آیا ہم نے انہیں سیٹل جسا کیا جیسے مکن خدرت دی ہم نے ہم انہیں فیما اس میں جو یہاں تک کر کے پہلے مکن دیکھتے ہم سورہ قحف کی آیت نمبر ایٹی فور ہے اس میں ہے انا بے شک ہم نے مکن اقتدار دیا تھا ہم نے یہ ذلقنین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اقتدار دیا تھا زمین میں تو تمکن اطاف کیا تھا اقتدار اطاف کیا تھا اور اسٹیبلش کر دیا تھا یہاں پہ ایک دفعہ یوز ہوا سورہ قحف میں پھر سورہ قحف کی آیت آیت نمبر نائنٹی فائف میں ذلقنین نے کہا مکن جو مکن خدرت دی مجھ کو اس میں دینے کی میننگ میں ٹھیک جب ہم ایسے ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوگوں سے دیکھتے تو ہمیں اور یاد ہوتی ہے سپیشلی جو ہم ایسی قحف ٹائپ کی صورت ہے جو ہم لوگ بہت پڑھتے اس سے ہمیں اور زیادہ یاد رہت ہے ایک آیت کہ ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخش اقتدار قوت یہی ٹرانسلیشن اس پہ ہوتی ہے وَلَقَدْ وَلْبَتَّ تَحْقِيقِ مَكَّنَّاہُمْ قُدْرَتْ دِ ہم نے ہم انہیں فی ما اس میں جو فی میں جو ان نہیں ان کی ٹرانسلیشن اگر ہوتی ہے اور ان کے بعد اگر اللہ آرہا ہو تو پھر نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ اس کو ہائلائٹ کر کے یاد کر لیجئے کیونکہ بہت کم پرام میں آپ کو نظر آئے کہ ان کے بعد کہیں اللہ نہیں نظر آرہ مگر ان کی ٹرانسلیشن نہیں میں ہے تو اس کو آپ یاد کرنا پڑ گا ان نہیں مَكَّنَّاكُم خدرتی ہم نے تمہیں فی ہی اس میں وَجَعَلْنَا اور بنای ہم نے لہم ان کے لئے سمعان کان وَأَبْصَارًا اور آنکھیں وَأَفْئِدَحْ اور دل افْئِدَحْ جو ہے فُوَاد کا پلورل ہے فَا حمزہ دال اس کا روٹور ہوتا ہے فُوَاد دل کو سنگلر کہتے ہیں افْئِدَحْ پلورل ہے فَمَا اَغْنَا تو نا کام آیا آنہم انہیں جب بھی غَنُن جا کے بعد آن آتا ہے اَغْنَا یُغْنِ اور پھر آن آئے اس کی میننگ کام آنا اویل یعنی یہی میننگ ہوتا ہے جس تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبِي وَتَبْ مَا اَغْنَا آنہم آلہو وَمَا اس کی کام آیا فَمَا اَغْنَا آنہم تو نا کام آئے انہیں سَمْعُوْهُم کام کان ان کے وَلَا اَفْسَارُوْهُم اور نا آنکھیں ان کی وَلَا اَفْعِدَتُهُم اور نا دل ان کے منشے ان کچھ بھی جب کانو تھے وہ جہ حدون مُنکار کرتے بھی آیات اللہ آیات کا اللہ کی وَحَاقَ اور گھیر لیا حَاقَ اگر اٹھوڑا ہے حَایَا قَوْف اور یہ کافی مدفق قرآن میں آتا ہے حَاقَ بھیر لیا سراؤنڈ کر لیا انویلپ کر لیا بھی ہم انہیں مَا اس نے جو کانو تھے وہ بھی اس کا یستحزئون وہ مزاق اُڑاتے استحزاء کرتے حَا زَا حَمْزَا رُوتْوَرْتَ ہے اس کا وَلَقَدْ وَالْبَتَّ تَحْقِيقَ اَحْلَكْنَا حَلَاقْ کر دیا ہم نے مَا جو حَوْلَكُم تمہارے اردگرد ہیں مَا حَوْل بھی ہمارے اردگرد ہوتا تھا حَوْل کے مین اردگرد ہوتا ہے سراؤنڈنگ کے مِنَ الْقُرَا بَسْتِيوں میں سے قَرِيَتُن کی جمع قُرِيَا قَرَا قُرَا وَصَرَّفْنَا وَفْحِرْ پھرْحِرْكَ لَائَهَمْ الْآیَاتِ آیَات کو لَعَلَّهُم تَاکِ لَوْلَا کی دو میننگ قرآن میں نظر آتے ہیں یہاں تو کیوں نہیں وَائَنَوْتِ یہاں پہ اگر نا ہوتی یہ بات یعنی کہ لَوْو کی ٹرانسلشن اگر اور لا نا تو یہ دونوں میننگ آپو پرآن میں بہت دفع نظر آتے ہیں تو یہاں پہ کیا وَائَنَوْتِ کیوں نہیں لَوْلَا تو کیوں نہیں نَصَرَ مَدَد کی مَدَد کی ہم ان کی اٹائش پرنوں نے ہم ان کی مدد کی کس نے اللَّذِينَ اتَّخَذُوا انہوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا مِن دون اللہِ قُرْبَانا دوبارہ دیکھیں فَاللَوْلَا نَصَرَا ہم کیوں نہیں مدد کی ان کی اللَّذِينَ انہوں نے انبتوں نے جن کو اتَّخَذُوا ان لوگوں نے بنا لیا تھا سمجھیں اس میں پروناؤنس جو ہیں ڈیفرن ٹائپ کی ہیں تو مدد کی ان کی اللَّذِينَ ان ہستیوں نے ان بتوں کو انہیں اتَّخَذُوا انہوں نے ان انسانوں نے بنا رہا تھا مِن دون اللہِ سوائے اللہ کے قُرْبَانا تَقَرُبْ کے لیے یہاں پر قُرْبَان اللَّذِ قُرْبَانی کا اللَّذِ قُرْبَانی میں تین دفعہ آیا ہے یہاں پر تَقَرُبْ کے میننگ میں آیا ہے باقی جگہ تو قُرْبَانی جیسے سیکریفائس کے لیے اس طرح ہے اور یہاں پر اس کی میننگ قُرْبْ کے اس میں ہوگا تَقَرُبْ کے لیے آلِحَتًا کُچْ اِلَا بَلْ بَلْكَ دَلُّو وہ گم ہو گئے عَنْهُمْ ان سے اچھا دَلُّو دَعْلَامْ لَام روٹ ورڈ جب دَلَّا یا دُلُّو کر کے آتا ہے اور اس کے بعد عَنْ جب آئے تو اس میں لَوْسٹ کے میننگ آتا ہے ویسے تو اس میں بھٹکنے کے میننگ بھی آ سکتا ہے لیکن دَلَّا اور عَنْ اکثر آپ دیکھیں گے لَوْسٹ کے میننگ آئیں گے دَلُّو وَوْسَكِن بَطَرَوْ جَمْعَ جو گم ہو گئے عَنْهُمْ ان سے اس کو دو تین جگہ قرآن میں اور دیکھ لیتے ہیں ایسے کہ سوری عنام کی آیت نمہ 24 ہے اس میں بھی ہے وَدَلَّا اور گم ہو گئے عَنْهُمْ ان سے جو جھوٹ کڑھا کرتے ہیں اس میں بھی گم ہو گئے ان سے دَلَّا بھی عَنْ بھی آرہا ہے اس کے علاوہ ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں سوری ععراف کی آیت نمہ 37 ہے اس میں بھی ہے کہ جب وہ پوچھیں گے شریکوں سے کیا ہوا تو وہ کہیں گے دَلَّا بھم ہو گئے عَنْ نَا ہم سے اور پھر وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے اور یہ ایک اور آیت آیا ہے عراف کی 53 اس میں بھی آخر میں دَلَّا عَنْهُمْ اور گم ہو گئے ہو گئے ان سے جو بھی وہ گھڑا کرتے تھے یہ افترون میں ٹرانسلیشن ہوتی وہ گھڑتے تھے اور ابھی بھی ہم نے آگئے یہ افترون دیکھ رہے ہیں بَلْ دَلُوْ بَلْكَ وہ گم ہو گئے عَنْ هُمْ ان سے وَذَلِقَ اور یہ افْقُ هُمْ جھوٹ تھا ہم ان کا وَمَا اور جو کانو تھے وہ یہ افترون ہو گھڑا کرتے یہ افترون کا روٹ ورڈ ہوتا ہے فارا یا فارا یا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر افترہ یفتری کر کے آیا ہے تا جو ہے باپ کی ہے اور جب اس میں آتا ہے یہ روٹ ورڈ اس کے مطلب ہے تو انوینٹ گھڑنا اور جھوٹ گھڑنا بسی کے لئے یہ افترون وہ گھڑا کرتے وَا اِذْ اور جب اِذْ جو آتا ہے ریکال کرنے کے علاہات ہے کوئی پاسٹ کی بات کر رہے ہیں وَا اِذْ اور جب صرفنا پھر لائحم الی کا طرف آپ کے نفرن ایک رو جنی جنوں میں سے یستمعونا جو غور سے سن رہے تھے اس تمہ یستمعو جو ہے جب سین میمعین کے بیچ میں تاہ آتا ہے تو غور سے سننے کے میننگ آتے ہیں تو یہاں پہ جیسے یہ آ رہا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے سورجن میں بھی شروع میں اسی طرح کی آیت ہے اس میں بھی ہے اوہ کیا الہیہ وہی کیا گیا ہے میری طرف کے بے شک اس تمہ غور سے سنا نفرن ایک گروہ نے جنوں میں سے ال جن سپیشیز کے لئے آتا ہے تو پلورن میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم نفرن نفری ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نفری بیسکری ٹری ٹو ٹین کے لئے یوز ہوتا ہے ایک گروہ جنی جنوں میں سے یہ اس تمہ جو غور سے سن رہے تھے القرآن قرآن فلمہ پھر جب حدارو بریک کریں گے اس کو حدارو وہ ساکن تک وہ حاضر ہوئے پرورل میں ہیں یہ جو جمع حاضر ہوئے وہ اس کے پاس کس کے پاس پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس جب قرآن سننے کے لئے قولو وہ کہنے لگے آنسی تو چھپ ہو جاؤ آنسی تو فعل امر ہے نون سات تا روٹ وڈ ہے اس میں نون سات تا روٹ وڈ میں خاموشی کے میننگ آتا ہے آنسی تو جو ہے فعل امر ہے اور پرورل کو کیا جانا ہے جس طرح آمینو ایمان لاؤ اس طرح آنسی تو چھپ ہو جاؤ تو یہ قرآن میں صرف دو دفعہ روٹ وڈ آیا ہے اور دونوں دفعہ اسی طرح کی آیت میں اور یہی میننگ بھی سائلنٹ جیسے یہاں پہ ہے اور سورہ عراف میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو فاستمعو پھر وہی آیا غور سے توجہ سے سنا کرو سے وانسی تو اور خاموش رو چھپ رو غور سے سنو اس وقت جب قرآن پڑھا جائے اللہ دلہ ہمیں واقعی چھپ رو کے سننے والا بنائے غور سے سننے والا بنائے قرآن کو فلمہ تو جب قدیہ وہ پورا کر دیا گیا قدیہ ایک تو مجھول سیرہ ہے قرآن میں کئی دفعہ قدیہ بینہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ان کے درمیان تو لیکن قدیہ کے میننگ میں کمپلیشن کے بھی آتے ہیں میننگ تو ٹرانسلیشن ہے وہ پورا کر دیا گیا جب وہ بھی نماز آتا ہے نا ازا قدیہ تم السلاتو جب تم نماز کمپلیٹ کر چکو تو قدہ کا قابضادیار اوپر کبھی کمپلیٹ کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے تو یہاں پہ ہی کمپلیٹ کرنے کے میننگ میں آ رہا ہے اور ایسے کم نظر آتا ہے زیادہ تر آپ کو یہ فیصلہ خودیا فیصلہ چکا دیا گیا فیصلہ کر دیا گیا پچھلی کئی صورت تم اس طرح آئے تو یہاں پہ اس لئے اب ہائیلائٹ کر کے اس کو یاد کیجئے مجھول کا سیغہ اللہ کے وزن پہ وہ پورا کر دیا گیا قرآن پورا کر دیا گیا کمپلیٹ کر دیا گیا وَاللہو وہ واپس لوٹے اللہ قومیم اپنی طرف قوم کی طرف منظرین دھرانے والے بن کر منظرین وارنر میم پہ پیش ہے جو ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے قولو انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انہا بے شکھم سمعنا سنا ہم نے کتاب انہیں کتاب کو انزلہ جو نازل کی گئی ہے میم بادی موسیٰ باد موسیٰ کے مصدقا تصدیق کرنے والی میم پہ پیش ہے ٹرانسلیشن والی کر کے لما اس کی جو بین یہ دی ہی اس سے پہلے ہے وہ یہ رہنمائی کرتی ہے گائیٹ کرتی ہے کتاب یعنی جو قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ حق کی طرف حق کے و الہ طریق مستقیم اور طرف راست سیدھے کے یا قوم نائے ہماری قوم عجیبو جواب دو عجیبو بھی فیل عمر ہے جیسے اب آپ نے پہلے فیل عمر دیکھا ایک انسیتو آمینو ہم نے پڑھا اقیم السلات آقیمو کہتا ہے نماز قائم کرو تو جواب دو جیم و روٹ پر عجاب یجیبو کر کے آتا ہے اس کے meaning to respond یعنی جواب دینا جیسے یہاں پہ عجیبو جواب دو دعائی اللہ اللہ کے دائی کو آمینو اور ایمان لیہو یہ آگیا پھر فیل عمر آمینو ایمان لیہو بھی اس پر یغفر وہ بخش دے گا لکم تمہارے لئے من دنوب تمہیں گناہوں کو یہاں پہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمہ 186 میں اللہ تعالی نے کہا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب اجیبو میں جواب دیتا ہوں پکار کا ادائی پکارنے والے کی ازاد آنی جب وہ پکار مجھے ادائی کہتے ہیں پکارنے والے کو اجیبو جواب دینے اجیبو جواب دینا اور بیسیکلی اجیبو جو ہے دعا دینا اور ایکسپٹ کرنا جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو جواب دائی اللہ اللہ کے دائی کو آمن و ایمان لیا بھی اس پر یا غفر بخش دیکھا لکن تمہارے لئے من ذنوب تمہائی گناہ کو و یو جیر کم اور وہ پناہ دے گا یاد تو ہو کہ وہ کی اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا جیم و روٹ ورڈ جارہ یو جیرو کر کے جواب آتا ہے اس کے میں لیں 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 بچانا پناہ دینا یو جیر کم پناہ دے گا تیج پناہ نیکم تمہیں من آفدہ بن اللہ لیم حلاق کر دے گا ہمیں فمن تو کون یو جیرو پناہ دے گا کافروں کو آزاب علیم سے تو یو جیر پناہ دے گا کون بچائے گا کون پناہ دے گا یہ میننگ آتے ہیں اس کے دعوی ہم لوگ پڑھتے نا اللہ اجر نا من نار یا اللہ اجر نی من نار تو اس میں بھی کہتے ہیں ہمیں آگ سے پناہ میں رکھ رہے ہیں ہمیں بچائے آگ سے تو جیم واروٹ ورڈ ہے اس نے وہ کہا سے آیا جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے اس میں ہوا کی ذمع واحد مذکر کی ہٹن نوتی فالیسا تو نہیں ہے وہ موجز آجز کرنے والا موجز جو ہے جنہی ابل ٹو سکیپ نہیں آجز کرنے والا نہیں میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلشن والا کر کے کر رہے ہیں موجز نہیں آجز کرنے والا فال ارد زمین میں والیس اور نہیں لہو اس کے لئے من دونی اس کے سوا اولیاء کوئی مدد کا اولائک یہی لوگ ہیں گمراہی میں ہیں کھلی اولم کیا بھلا نہیں یارو انہوں نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ اللہ وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا اس سماوات والارد آسمان اور زمین کو ولم اور نہیں لم جو ہے پاسٹ کے لئے آتا did نوٹ کے میننگ ہوتا ہے نہیں یارو تھک اچھا یارو روٹ وڑ ہے ڈیفرنس ہے آئین یارو یارو قرآن میں روٹ وڑ صرف دو جگہ آیا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے تو یارو کی ٹھکنے تو یارو نہیں وہ تھک وہ ٹائرڈ ہوا ان کو پیدا کرنے سے پہلے قرآن میں دیکھ کیا بھلا ہم تھک گئے تھے بالخلقی تخلیق سے پہلی کیا بھلا ہم تھک گئے تھے روٹائرڈ ہو گئے تھے تو یہ تھکنے کے میننگ آتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک دفعہ خلق کے میننگ تخلیق کریشن سے تو ایک دفعہ سورہ قوف کی آیت میں 15 میں ہم نے اس کو دیکھا ایک تفعہ یہاں پہ دوسی لئے آپ اس کو سٹار لگا کریں یہ قرآن میں کو عمل نظر نہیں آئے گا خلق جو ہے اسم ہے اسم یعنی اس کام کا نام تخلیق پیدا کرنا اس طرح ترانسلوشن کہتے ہیں ان کو پیدا کرنے سے اچھا یہ ان جو ہے یہ مونس جمع کی زمیر ہے پرورل فیمنن اس کا تعلق اس سے آسمان اور زمین سے کیونکہ دونوں ملکے اس کو فیمنن پرورل کا اس کے لئے یوز ہو ہے ان کو پیدا کرنے سے بقادرین قادر اللہ اس پر ان کے یحییہ وہ زندہ کردے الموتہ مردوں کو بلا کیوں نہیں انہو بے شک وہ اللہ کل لیش انقدر اوپر ہر چیز خوب قدرت رکھنے والا ہے یوما اور جز دن یہ عرد پیش کیے جائیں گے یہاں پہ پیش پر زبر ہے مجھول کا سیغہ ہے جب یہ آئین را دول اور اس کے بعد آلا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیش کرنا دسکلے کرنا تو جو عرد اللہ سیم آیت سورہ احقاف میں ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھی تھی آیت نمبر ٢٠ میں اس حصے میں پیش کیے جائیں گے وہ جنہ کفر کیا تو وہاں پہ ایک دفاع آیا یہاں پہ بھی اسی طرح ہے علیس کیا نہیں ہے حاضر یہ بالحق کی حق قالو کہیں بلا کیوں قسمیہ ہے واؤ قسمیہ کا ایک پہچان ویسے بھی آخری صورتوں میں نظر آتی ہے کافی اور اس میں جو اگلی چیز کو مجرور کر دیتی رب نیچے زیر دیکھ ہے وربی قسم ہے رب ہمارے رب کی جلدی اور طلب کرنے کا حمزہ سنتہ روٹ ورڈ میں طلب کے میننگ آتے جیسے طلب کرنا جلدی استغفار جب ہم کہتا تو بخشش طلب کہتا تست عجل ویل تست عجل اور نہ آپ جلدی طلب کیجئے لہم ان کے لئے کہ انہم گویا کہ انہ جو ہے ایزف کے لئے آتا ہے اور یہ قرآن میں اسی طرح اس کو ہم کہ اور انہ گویا کہ اور ہم وہ یہ بھی مجھول کا سیغہ ہے یہ مدارے مجھول ہوتا ہے اسے لام نہیں لام باس لام باس مجھول مجھول ہوسی جیس گوہ نقید ہی گوہ ڹی